اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کو میں بنانا سکھا رہی ہوں بریانی تیہ والی بریانی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو سب میرے ویڈیو کو لائک کرنا ضرور اور شیئر کرنا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ چینج یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ آئیل لے لیا ہے کڑائی کے اندر اور اب اس کے اندر میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو ہم نے تھوڑا سا پکا لینا ہے پیاز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اتنے سے کرنے اس کا کلر چین نہیں ہونے دینا یہ میں نے اس کے اندر چکن ڈال گیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے تھوڑا سا پکا لوں گی یہ چکن کے اندر میں اتنا سا میں نے اس کو تھوڑا سا پکایا ہے اس کے اندر میں زیرہ ڈال لوں گی تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی پھر اچھی طرح سے پکا لوں گی اسے نمک اچھی طرح سے اس کو پکا لوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو یہ چکن اب اس طرح ہو گیا بن کے اب اس کے اندر میں لسن ادرک میں نے چوپ کی آوا تھا چوپر میں اس کو میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو درمیانے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے وہ ڈال دوں گی اور چھے سے ساتھ ہری میرچ تھی وہ اس کے اندر ڈال دیوں اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی ساتھ ہی میں اس کے اندر بریانی مسالہ ڈال دوں گی ایک چھوٹا پیکچھ جو ہے تو رمیچ ڈال دوں گی ایک چمچ ہلدی ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو میں دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم آنچ پر چھوڑ دوں گی یہ اب اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ چکن ہمارا گلہ ہے چکن کو چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا ابھی اس کو نا دو سے تین منٹ کے لیے اور پکنے کے لیے میں چھوڑوں گی لیکن اس کو اب اس کی فلیم کو جو ہے نا میں زیادہ گھر دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور چکن اچھی طرح سے گھل جائے یہ دیکھیں اب یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں مسالہ اور جو آئل ہے وہ لگ لگ ہو گیا ہے اس کے اندر میں سوری کچھ کر رہی ہے یہ دیکھیں اتنا سا میں نا دہی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب جو ہے دہی کا ہم نے پانی کو خوشک نہیں کرنا نارمل سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے ایسے پکا لینے اچھی طرح سے تو اب یہ جی ہمارا جو ہے تیار ہو گیا ہے چاولوں کو میں نے الگ ایک برطن میں پانی ڈال کے کھلے پانی میں میں نے ان کو اُبال لیا تھا نمک ڈال کے سیمپلی اور میں نے اس میں کچھ بھی کوئی بھی چیز اس کے اندر میں نے تیسری چیز نہیں ڈالی تھی صرف ایک نمک اور پانی کے اندر میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اب اس کو ہمتے لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو تیار کیسے لگانی ہے بریانی کو یہ مسالہ ہمارا فل ریڈی ہے یہ اب چاول میں نے دیکھ یہ چاول کی ایک تیار میں نے دیکچی میں لگا لیا نیچے میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا تھا دیکچی میں اور اس کے اوپر اب میں چکن ڈالوں گی ہاف چکن میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ چکن میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب پھر میں اس کے اندر تھوڑے چاول اور ڈالوں گی اس کو اچھی طرح سے ایسے باقی مسالہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ جو باقی چاول رہ گئے تھے یہ بھی میں نے ان کو بہت زیادہ کوک نہیں کیا یہ دیکھیں نورمل سا میں نے اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں نہ اتنے سے میں نے چاول سخت رکھے ہیں اتنے سے اچھی طرح سے میں آنچ کو میں نے نیچے جو ہے اب بھی تیز ہی رکھا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے زردہ رنگ ڈال رہی ہوں لیمن کا جوس میں نے نکال لیا ہوا تھا املی بھی کئی دفعہ میں املی ڈال لیتی ہوں کئی دفعہ میں لیمن کا جوس ڈال لیتی ہوں ٹھوڑا سا ائل ڈال لیتی ہوں ٹھوڑا سا میں اس کے اندر زیرہ ڈال لوں گی اور اب اس کو میں دم دے دوں گی ففٹین منٹ کے بعد اس کو میں ہلاؤں گی اور آپ کو چیک کرو گی بریانی کو دم آ گیا ہے یہ دیکھیں کتی کلر پھول سی لگ رہی ہے اب میں اس کو ہلاتی ہوں تو پھر دیکھنا کتنی اچھی بریانی ہماری چاہوڑ بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے کتنی اچھی طرح سے بریانی بن گئی ہے اس کو اب بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گی کہ بتاتی ہوں کیسی بنی بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت موزے گی ہے بہت ہی ٹرائی کر کے دیکھنا بہت موزے گی بنی ہے میں بریانی چاہے کرتی ہوں اور آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے جی اللہ حافظ بہت موزے گی